تو وکیل کا سوفٹر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا ہاں وکیل لوگوں کے سوفٹر اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہر ادارے میں کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں ان کالی بھیڑوں کو بے نکاب کرنے کا جرم ہے جو غریب لوگوں کے اوپر ناجائز ایف آئی آر کرتے ہیں ان کے اوپر ناجائز منشیات کے کیس بناتے ہیں تو میاں مطین نے ان کو پائنٹ آؤٹ کیا جو قانون کے دائی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مضاحمت نہیں کرتے مین معاملہ تھا انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ٹریکٹر چوری ہوا ہے وہ ٹریکٹر چوری ہوا بندہ پکڑا انہوں نے بندہ چھوڑ دیا پولیس والوں نے پیسے لے کے اس بنا پر وہ ویڈیو بنائی مطین نے اور اس ویڈیو کا گرج لیا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ مطین کا دشمن بن گئے سوشل میڈیا پر ویڈیوز لگائی ہیں اس کو کھڑے کر کے اس کو زلیل تزلیل کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں بقول مطین کے کہ ساندھا تھانا کے سامنے لٹا کے زمین پر مارا گیا یہ جو وکیل کا چیمبر ہوتا ہے نا آئین میں موجود ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ٹیررسٹ بھی آ کے بیٹھا ہوگا نا کوئی دیشت گرد بھی تو پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی مطین آئے گا اسی طرح کام کرے گا جس جس کو نہیں بھی پتا تھا مطین کون ہے اب پتا چل گئے کہ مطین ایک دلیر ندر اور بے باک وکیل ہے اسلام علیکم نیوزون کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان انیب زہیر ایڈوکیٹ فیصل جڈ سب میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ میاں مطین جو کہ دو دن پہلے گرفتار ہوئے ان کے چیمبر سے گرفتار کیا گیا ان کے کچھ ویڈیوز وائرل ہیں سوشل ویڈیا کے اوپر کیا سارا معاملہ ہے فیصل جڈ سب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حوالیکم اسلام پنجاب پولیس کے آفیسرز بہت اچھے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں ہر ادارے میں کالی بیڑیں بھی ہوتی ہیں ان کالی بیڑوں کو بے نکاب کرنے کا جرم ہے وہ ہے میاں مطین کا یہ جرم ہے کہ اس نے بے نکاب کیا جو لوگ کرپشن کرتے ہیں جو غریب لوگوں کے اوپر ناجائز ایف آئی آر کرتے ہیں ان کے اوپر ناجائز منشیات کے کیس بناتے ہیں تو میاں مطین نے ان کو پائنٹ آؤٹ کیا جو لوگ گرفتار کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان آفیسرز کے خلاف مطین نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ اندر گیا ہے جناب وہ آئے گا تو خاموش ہو جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ کام کرے گا جب میاں مطین کو گرفتار کرنے آئی تھی پولیس تو میاں مطین نے کوئی مضاحمت کی تھی جس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس نے کوئی مضاحمت کیونکہ جو قانون کے دائی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مضاحمت نہیں کرتے جو قانون کے دائی لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے وہ ہمیں لوگوں نے یہی بتایا کہ مطین یہی کہہ رہا تھا آپ آئے ہیں موسٹ ویلکم میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بتائیں گے انہوں نے پھر ایسے جیسے دھکے دیئے زلیل و خوار کیا وہ ویڈیوز سب کے سامنے ہیں سوچل میڈیا پر انہوں نے کوئی مضاحمت نہیں کی اور اس وقت تک ایف آئی آر کوئی درج بھی نہیں تھی جب ان کو سہری کے وقت اٹھایا گیا ساندھا تھانا لے جایا گیا بقول مطین کے تو کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی ایف آئی آر درج کیا کی گئے بعد میں ایف آئی آر درج کی گئی پیکا ایکٹ 2016 ہے سائبر کرائم کا یہ ایکٹ ہے ایف آئی آئی آ کا اٹھارہ سیکشن ہے اس سیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی پرائیویٹ ویڈیو بنائی بغیر اجازت کے اور اس کو اپلوڈ کر دیا اور یہ جو ایف آئی آرہ ہے یہ ایف آئی آر کی جورسڈکشن ہوتی ہے جو فیڈرل انویسگیشن اسی نے ایریسٹ کرنا تھا اسی نے کرنا تھا لیکن پولیس نے کیا کیا وہ جلدی میں غلط کام کر گئے ہمیشہ کالیاں 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 دیکھ گئے تو یہ وہی ٹویا ہوا کہ جناب انہوں نے گرفتار کیا اور اگلے دن ایف آئی آر دی اور پھر ایف آئی آر بھی یہ والی دی پھر اس کی ڈیوریشن میں جب ایک مجھے تک بدالت نے کہا ان کو پیش کریں پروڈیوز کریں تو جناب ان کو پیش نہیں کیا گیا اسی وقت ایک اور ایف آئی آر کاٹی گئے اور پھر ان کو ایٹی سی یعنی انٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کر دیا گیا یہ پیک ایکٹا جی کسی مقصود ویڈیو کے بارے میں لگایا گیا جی بالکل وہ ویڈیو وہ ہے کہ جو حوالات کے باہر کھڑے ہوکے مطین نے بنائی تھی کہ جناب یہ جیل ایسی ہے حوالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ مرگیوں کے ڈربوں سے بھی برا حال ہے اور آئی جی صاحب کو مخاطب کیا تھا مطین نے کہ یہ دیکھیں انسانوں کی ویلیو اور قدر ہوتی ہے مین معاملہ تھا سبزہ زار جب وہاں پہ گئے انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ٹریکٹر چوری ہوا ہے وہ ٹریکٹر چوری ہوا بندہ پکڑا انہوں نے بندہ چھوڑ دیا پولیس والوں نے پیسے لے کے تو یہ جب مطین نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ آپ اس کو گرفتار کریں ہر چیز ٹریکٹر بھی ہے چور کو کیوں چھوڑ دیا اس بنا پر وہ ویڈیو بنائی مطین نے اور اس ویڈیو کا گرج لیا کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ مطین کا دشمن بن گیا اس وجہ سے پھر انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ویڈیوز لگائی ہیں اس کو کھڑے کر کے اس کو زلیل تظلیل کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں پولیس اوفیشلز ہیں وہ لگا بھی رہے ہیں ویڈیوز بالکل وہ پولیس اوفیشلز جو ہیں وہ جناب لگا رہے ہیں کہ لو جی پکڑا گیا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو یہ جیت نہیں ہوتی جیت ہوتی ہے ہمیشہ اخلاق کی جیت ہوتی ہے سچ کی جیت ہوتی ہے جو حق پر ڈٹے ہوں جیت ساب بات یہ بھی ہے کہ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بات ٹھیک کر رہا تھا میاں متین لیکن اس کو جو لہجہ تھا وہ بہتر نہیں تھا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ تو بات ویسے ہی مشہور ہے کہ جو بندے زبان کے کڑوے ہوتے ہیں لہجہ کے کڑوے ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں متین کے اوپر نہ آج تک کوئی ایف آئی آر تھی نہ اس کے اوپر کوئی ایسا کریمنل ریکارڈ ہے شریف نفس انسان ہے اور وہ ٹیچر بھی ہے وہ ایک اکیڈمی بھی رن کر رہا ہے اور وہ بچوں کو پڑھاتا بھی ہے تعلیم بھی دیتا ہے پھر وہ وقالت کے شعبے میں بھی ہے اور اس کے بھائی بھی وکیل ہیں اس کے والد بھی وکیل ہیں اس کی سسٹر بھی سیول جج رہ چکی ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص کو اگر وہ بولڈ ہے اگر وہ سٹریٹ ہے ہماری ریاست کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی سچا انسان سچ بولنے کی بات کر رہا ہے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مفت ان کی زمانتیں کروا رہا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے ان کے درد دکھ درد میں شریک ہے دن راتیں کیا ہوا ہے تو قوم کو اور ریاست کو چاہیے کہ اس کو سیفٹی دے اس کو عزت دے لیکن ہم اس کو کیا دے رہے ہیں پولیس ادارے جو ہیں پولیس کے جو لوگ ہیں پولیس کے جو افیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابی علی میاں مطین نے کانٹینیوسلی سوشل میڈیا کی اوپر ہماری تزلیل کی ہے اس ادارے کی تزلیل کی ہے دیکھیں مطین کی آپ کئی ویڈیوز دیکھ لیں ایک وہ ڈی ایس پی صاحب ہیں شادرہ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس نے ویڈیو بنائی اور تعریف کی اور اس نے بڑے بڑے پولیس افیسرز کی تعریفیں بھی کی اور ہم بھی کرتے ہیں کی بات ہو سکتی ہے کوئی جس نے بھی مطین نے بھی جتنے بھی لوگ پوائنٹ آؤٹ کیے انہوں نے کوئی کام کیا رشوت لی موقع پہ حد کڑی لگوائی گرفتاری کروائی تو یہ غلط نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پولیس افیسر آئی جی صاحب کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ میرے دپارٹمنٹ میں جو خامیہ ہیں وہ اب ہمیں بتا رہے ہیں جیسے وکلاہ اگر کوئی کام غلط کرتے ہیں اور آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو یہ غلط ہوا ہے یہ ریاست ایسی نہیں ہوتی ہے جس طرح کی یہ کام ہوا ہے پھر وہ دیکھیں وہ آیا ہے وہ اندر بتا رہا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے مارا پیٹا گیا ہے کیا کیا مطلب کس طریقے سے کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کسی ٹورچر کیا گیا ہے جو مخصوص ازا ہے ان کو ٹورچر کیا گیا ہے یہ کوئی کہانی ہے بلکل ایسے ہی ہے مطین نے خود انٹریو میں بتایا تھا جب وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے انٹریو میں کہا ہے کہ جناب کے میرے جو اسوسییٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے ٹورچر کیا گیا جو ان کے مخصوص ازاہ ہیں اور مطین صاحب کو بھی سر پہ ڈنڈے اور ہاتھوں پہ نشان ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے تو یہ غیر قانونی ہے کسی بھی وکیل کو یہ جو وکیل کا چیمبر ہوتا ہے کانون یہ آئین میں موجود ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ٹیررسٹ بھی آ کے بیٹھا ہوگا کوئی دہشتگرد بھی تو پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے آیا ہے کانون کو سرنڈر کرنے آیا ہے وکیل کا کام ہے اسے پچھے اور سارا کریں وکیل کا کام ہے کہ کانون پروائیڈ کرے امن و امان کو قائم کرے تو وکیل تو امن و امان کا دائی ہے تو آپ نے اس کے چیمبر میں جا کے گھس گئے ہیں اور توڑ پوڑ کی جیسے بدماشی کی آپ نے یہ بتایا کسی تنوں کسی نو نہیں من دے تو پولیس تو یار میں ایسے ایسے پولیس آفیسر دیکھے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں جو بڑے بڑے نام ہے پولیس آفیسر کے جنہوں نے بڑی خدمات کی ہیں لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں تو ہم تو ان پولیس آفیسر کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جو ڈنڈے مارے گئے ہیں مطین کو وہ جب چیمبر سے گرفتہ کر کے لے گئے ہیں تب مارے گئے ہیں کہ رات پولیٹ آرچر کیا گیا وہ جب لے کے گئے تھے تو مطین بقول مطین کے ساندہ تھانہ کے سامنے لٹا کے زمین پر مارا گیا جب وہ سہری کے ٹائم لے کے گئے سہری کے ٹائم کا قریب وقت تھا تو وہاں پر تشدد کیا گیا تو ٹھیک ہے یار کانون کے دائرے میں رہ کے گئے جو کانونی معاملہ چل رہے ہیں کیا لگتا ہے مطین کب تک بہر آ جائے گا یا پھر جو ایک جس طرح وکیل بھی کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنی دیر اندر رہ سکتے ہیں بھئی کتنی دیر رہیں گے یہ سیون ایٹی ہے نا ویسے تو وکیلوں یہ جو بار کی پچھلے دنوں تقسیم ہوئی ہے کہ جناب بار کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے وکلا کو بالکل تنہ تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم نے چھوٹے تھے کہانی سنی تھی کہ یار اگر لکڑیوں کے گٹھے کو باندھیں گے تو وہ نہیں ٹوٹے گی جب آپ لکڑیوں گٹھے کو الگ الگ والد نے کہا بیٹوں کو اس کو توڑ دو تو ٹوٹ گئی تو یہ صرف اب توڑنے کا چکر تھا مضبوط پلر ہے یہ جو جڈشری ہے وکلا ہے یہ ایک ملک کا مضبوط پلر ہوتے ہیں اب اس پلر کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنے ہیں پہلے ہی پاکستان کے حالات کیا ہیں ائرپورٹ گروی رکھ دیا گیا ہے جناب وہ ہر چیز بیچ دی جا رہی ہے پورٹ جو ڈرائی پورٹ ہیں جو دکھ سرے ہیں وہ بیچ دی گئے ہیں لیز پر دے دی گئے ہیں پاکستان تو ویسے بگ گیا ہے تو یہ پلر جو رہ گئے ہیں دو تین پولیس ہو گیا جو ڈشری ہو گئی اب ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مطین بہر آجے گا انشاءاللہ مطین اور عظیم دونوں کل پیش ہو رہے ہیں عدالت میں اور ان کی زمانت ہو جائے گی آج دہشتگردی کی عدالت میں جب پیش کیا گیا ان کو عظیم کو ان کے بھائی کو تو وہ جو ایک دن کا ریمان پولیس کی طرف سے پندرہ دن کا ریمان مانگا گیا تھا تو عدالت نے ایک دن کا ریمان دیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طرح پہلے وہ کرتے تھے ویسے ہی ویڈیوز بنائیں گے ویسے ہی ہائلیٹ کریں گے چیزوں کو یہاں جو ایک term use کی جاتی ہے سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے بھائی وکیل کا سوفٹر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وکیل وہ ہے جس نے پاکستان کو بنایا جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہ بھی ایک وکیل تھا تو وکیل کا سوفٹر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا ہاں وکیل لوگوں کے سوفٹر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ جو پولیس ہے یہ اگر اپنی پاور کا ناجائز استعمال کرے گی تو یہ کیا ہوگا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا مطین آئے گا اسی طرح کام کرے گا ڈٹ کے کام کرے گا اور مزید بہترین پوری دنیا میں جس جس کو نہیں بھی پتا تھا مطین کون ہے اب پتا چل گیا کہ مطین ایک دلیر ندر اور بے باک وکیل ہے بہت شکریہ تینکیو